بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس دنیا میں بے شمار ایسے لوگ پیدا ہوئے ہیں جو علم و حکمت میں بے مثل تھے اور اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے انہی شخصیات میں سے ایک ایسی شخصیت کا ذکر کرنا چاہتا ہوں جو واقعہ ہی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے اور ان کے پاس علم بھی بے مثل ہی تھا وہ شخصیت کسی تعارف کی موتاج نہیں ہے مسلمانوں کے علاوہ دیگر مذہب کے لوگ بھی اس شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکے اور وہ شخصیت ہے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام تو آج ہم مولا علیہ السلام کی زندگی کے دو واقعات کے بارے میں جانتے ہیں تو ناظرین میرے ساتھ رہیے گا دونوں واقعات نہایت دلچسپ ہیں علم و حکمت سے برے ہیں اور انتہائی محیر العقول ہیں تو آئیے جانتے ہیں کہ وہ کون سے واقعات ہیں تو ناظرین کسی شخص نے ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام سے سوال کیا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ اس کائنات کے بارے میں جو کچھ پوچھنا ہے آپ سے پوچھ سکتے ہیں تو میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں تو حضرت علی علیہ السلام نے اسے کہا کہ آپ نے سچ سنا ہے آپ نے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیں تو اس شخص نے کہا کہ مجھے یہ بتائیے کہ سورج اور زمین کا فاصلہ کتنا ہے تو مولا کائنات نے بغیر کسی توقف کے اسے بتایا کہ ایک عربی گھوڑا پانچ سو سال تک مسلسل باگتا رہے اور اس کی رفتار یقصہ رہے تو وہ گھوڑا پانچ سو سالوں میں جتنا بھی فاصلہ تیہ کرے گا تو سورج اور زمین کا فاصلہ اتنا ہی ہوگا آج چودہ سو سال بعد سینسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے کہ سورج اور زمین کا درمیانی فاصلہ ایک سو باون اشاریہ ایک میلین کلومیٹر ہے جو کہ عام زبان میں پندرہ کروڑ بیس لاک کلومیٹر بنتا ہے اس طرح اگر ایک عربی گھوڑا پینتیس کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے تو پانچ سو سال میں جو سفر تیہ کرے گا وہ سفر تقریباً اتنا ہی بنتا ہے جتنا سینسی تحقیق سے ثابت ہوا ہے تو دوستو دوسرا واقعہ کچھ اسی طرح سے ہے کہ ایک دفعہ حضرت علی علیہ السلام گھوڑے پر سوار ہونے کے لیے رکاب میں ابھی پائے مبارک رکھا ہی تھا کہ ایک یہودی دربار میں حاضر ہوا اور سوال کیا کہ وہ کون سا عدد ہے جس کی نو کسروں میں سے سب کسریں نکلتی ہیں اور ہر کسر برابر برابر تقسیم بھی ہوتی ہے اس میں نصف بھی ہو اس میں تہائی بھی ہو اس میں چوتھائی بھی ہو پانچوں چھٹا اور ساتوں حصہ بھی ہو آٹھوں نومہ اور دسوں حصہ بھی ہو اور تمام حصے صحیح سالم عدد ہونے چاہیں تو دوستو مولا کانات مولا علیہ السلام نے اسی وقت فل بدی بغیر کسی توقف کے جواب دیا کہ اپنے ہفتے کے ایام کو سال کے دنوں سے زرب دے دو تو جو حاصل زرب اس سے تمہارا مقصود حاصل ہو جائے گا تو ناظرین عرب لوگ کمری حساب سے ہر سال کے تین سو ساٹھ دن گنتے ہیں ان کو ہفتے کے سات دن سے زرب دیں تو دو ہزار پانچ سو بیس حاصل زرب حاصل ہوتا ہے اور قائدہ یہ ہے کہ دو ہزار پانچ سو بیس والا عدد ایک سے لے کر نو تک تمام عداد پر برابر برابر تقسیم ہوتا ہے اور کوئی قصر لازم نہیں آتی اور کوئی قصر اشاریاں میں نہیں آتی تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اگر دو ہزار پانچ سو بیس کو دس پر تقسیم کریں تو دو سو پچاس بچتا ہے اور اگر دو ہزار پانچ سو بیس کو نو پر تقسیم کریں تو دو سو اسی بنتا ہے اسی طرح دو ہزار پانچ سو بیس کو آٹھ پر تقسیم کریں تو تین سو پندرہ بچتا ہے اور دو ہزار پانچ سو بیس کو سات پر تقسیم کریں تو تین سو ساٹھ بچتا ہے دو ہزار پانچ سو بیس کو چھے پر تقسیم کریں تو چار سو بیس بچتا ہے 2520 کو 5 پر تقسیم کریں تو 504 بچتا ہے 2520 کو 4 پر تقسیم کریں تو 630 بچتا ہے 2520 کو 3 پر تقسیم کریں تو 840 بچتا ہے اسی طرح 2520 کو 2 پر تقسیم کریں تو 1260 بچتا ہے جو کہ ساری کسریں اور سارے جو آداد ہیں وہ برابر برابر آتے ہیں تو ناظرین ایسے ہی علم و حکمت سے بھرے ہوئے مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کے واقعات کو دیکھنے کے لیے اور سننے کے لیے میرے چینل ملینیم نیوز کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں تک تک آپ نے ہو سٹرانہ رو فحمد خان ایڈلوکٹ کو اجازت دیجئے اللہ نگے با